تحریک انصاف کے رہنماء نے سندھ حکومت کو بہتر گھنٹوں کا الٹی میٹم دے دیا سبحان علی کہتے ہیں ہمارے منتخب بلدیاتی نمائندوں کو بہتر گھنٹوں کے اندر اختیارات نہ دیے گئے تو ملک بھر میں کچھرے کے ڈمپروں کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے تحریک انصاف کے صوبائی سینئر رہنما سبحان علی نے دیگر رہنماوں کے ہمراہ پریس کلب میں پریس کانفرینس کی جس میں سینئر رہنما سبحان علی نے سندھ حکومت پیپلز پارٹی اور نوم لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا سبحان علی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت اور ڈی ایم سی کے حکام نے صرف پیپلز پارٹی اور نوم لیگ کے نمائندوں کو نواز نہ تھا تو بلدیاتی انتخابات کیوں کروائے گئے جہاں ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہاں اپنے پیس یا یوسی کے صدر کے نام پر ترقیاتی کام وہ فنڈ لگتا نہیں ہے وہ ٹھیکہ دار کے نام ضرور منتقل ہو جاتا ہے کہ یہ ٹینڈر آ گیا لیکن وہ پیسہ وہاں گلی کوچھے نالی پہ نہیں لگایا جاتا ہے وہ آپس میں تقسیم کر کے یعنی اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو یعنی اتنی کرپشن کی یوسی تک وہ کرپشن جو ہے وہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون لائے چکی ہے سینئر رہنما سبحان علی کا کہنا تھا کہ ڈی ایم سی غربی میں ہر طرف لوٹ مار اور کرپشن کا بازار گرم ہے زلہ غربی میں مختلف علاقوں میں کچھرے کے امبار لگے ہیں کچھرہ اٹھانے کے زیادہ تر گاڑیاں خراب ہیں لیکن ان گاڑیوں کے ڈیزل کی مد میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی جا رہی ہے کروڑوں روپے ڈیزل کی مد میں ڈی ایم سی ویس کے اندر کرپشن ہو رہی ہے کروڑوں روپے منٹینس کی شکل میں گاڑیوں کی ڈیزل کی شکل میں پیٹرول کی شکل میں ستر پرسنٹ ایک کوٹیشن جو دس لاکھ روپے کا ہوتا ہے ستر پرسنٹ تکہ داروں سے ایڈوانس لیا جاتا ہے یعنی تین لاکھ روپے جو باقی رہ جاتے وہ دس مزدور یا پانچ مزدور تکہ دار لاکھیں گلیوں میں پلا دیتے اور گھوم پھر کے واپس چلے جاتے ہیں تحریک انصاف کے صوبائی رہنما سبحان علی اور دیگر رہنماوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر ہمارے بلدیاتی نمائندوں کو بہتر گھنٹوں کے اندر اختیارات نہ دیے گئے تو ہم ملک بھر میں کچرے کے ڈمپروں کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے اور اس کی ذمہ داری خود حکومت پر ہوگی کیمرامین رزوان کے ساتھ اہمر اسحاق میٹو ون نیوز کراچی